اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی آج ایک بہت زبردست وظیفہ اور عمل لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں بزرگان دین کا بتایا وہ عمل اور وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا جگر بڑھ گیا ہو یا سخت ہو گیا ہو بہت شدید بیمار رہتے ہیں یا پھر اس عرد کے لیے جس کی چھاتی میں دودھ نہ ہو بہت کم آتا ہے بچہ پریشان رہتا ہے یا پھر اسی طریقے سے اگر کوئی سمان آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور اس میں برکت نہیں ہے نقصان خسارہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہت زبردست عمل اور وظیفہ ہے آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز جگر کی جتنی بیماریاں ہیں سوجن ہو یا اسی طریقے سے انفیکشن ہو کوئی بھی بیماری ہو جگر بڑھ گیا ہو یا بہت زیادہ سخت ہو گیا ہو تو آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز آپ کا جگر اپنی حالت میں آ جائے گا بلکل تمام بیماریاں جگر کے ختم ہو جائیں گی اسی طریقے سے اگر کوئی بیماری عورت کو ہے اس کی چھاتی میں کوئی پریشانی ہے انفیکشن ہے یا دودھ سو گیا ہو بچہ دودھ نہ پی پاتا ہو یا جتنا دودھ ہونے چاہیے اتنا نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت زبردست وظیفہ ہے آپ اس کو کریں انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا آپ نے بہت زیادہ دوائیاں کھائی ہوگی بہت زیادہ علاج معالجہ کرایا ہوگا لیکن آپ کو کوئی فائدہ اگر اس سے نہیں ہے آپ اس عمل کو کریں فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زبردست فائدہ ہوگا آپ کو زیادہ دن نہیں کرنا ہے بلکہ کچھ دن کرنا ہے اس عمل کو انشاءاللہ اکیس سے تیس روز کے اندر اندر آپ کی جگر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی عورت کو چھاتی کی جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گی اور بھی دیگر جو مرض آپ کے اندر ہے جو بیماریاں جسم کے اندر ہیں انشاءاللہ وہ تمام ختم ہو جائیں گی اس جو وزیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو پڑھنا بھی ہے اور اسی طریقے سے اس کا تعویز بنا کر اس کو پینا ہے انشاءاللہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر جگر آپ کا سخت ہو گیا ہے یا اسی طریقے سے بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے قرآن کریم کی ایک صورت ہے صورت نمبر پندرہ صور حجر اس صورت کو آپ سات مرتبہ پڑھیں اور اپنے پیٹ پر دم کریں انشاء اللہ العزیز اکیس سے تیس روز کے اندر اندر آپ کی جگر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی جتنی بھی بیماریاں ہیں جگر بڑھ گیا ہو یا سخت ہو گیا ہو اسی طریقے سے اگر عورت کی چھاتی میں دودھ کم ہو گیا ہو سوک گیا ہو تو اس کے لیے آپ صور حجر کا نقش بنالیں زافران سے لکھ کر اور اس کا نقش بنالیں اس کو پانی میں ڈال کر اور اس کو صبح و شام پیتے رہیں انشاء اللہ العزیز چھاتی میں دودھ بہت زیادہ ہو جائے گا بچہ آپ کا پریشان نہیں ہوگا بھوکا نہیں رہے گا اور دیگر جو بیماریاں چھاتی کی ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی سمان خرید و فروخت کر رہا ہے تو ایک مرتبہ سور حجر کو پڑھ کر اور اس پر دم کر دیں تو اس سمان میں برکت ہو جائے گی اس سمان میں نقصان اور خسارہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو کریں انشاء اللہ العزیز آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان بھائی بہنوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے جن کو جگر کی بیماری ہے جگر سخت ہو گیا ہو یا جگر میں انفیکشن ہو اسی طریقے سے وہ عرض جس کی چھاتی میں دودھ نہ آتا ہو تو اس کے لیے بھی یا اسی طریقے سے جو شخص کاروبار کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ خسارہ نقصان ہوتا ہو تو وہاں تک بھی یہ ویڈیو پہنچا ہے انشاء اللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی سواب ملے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ